اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ایسا کوئی نہیں ہے دنیا میں ایک بھی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو یہ کام کر لے کہ اتنا وہاں ظلم ہو رہا ہے اس کو اللہ سے استداء کرے درخواست کرے اللہ سے دعا کرے کہ یہ معاملہ آسان ہو جائے اسی دل جلے نے یہ بھی کہا ہے کہ جی سنا یہ ہے کہ رسول پاک آسمان پر ان بچے جو فلسطین میں مر رہے ہیں ان کو اپنی آگوش میں لے رہے ہیں اور ان کو ویلکم کر رہے ہیں وہاں پہ تو وہ مطلب اتنے ہزاروں بچے ابھی تک مارے جا چکے ہیں تو وہ جب ان کی روحیں آسمان پر پہنچتے ہیں تو رسول پاک ان کو سینے سے لگاتے ہیں ان کو اپنی آگوش میں لیتے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رسول پاک یہ تو بڑی اچھی بات کر رہے ہیں لیکن انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ کیا رسول پاک اس جنگ کو نہیں رکوا سکتے تو فلسطین کے حساب سے یہ بات ہے آپ فرمائیے اللہ اکبر اللہ اکبر کافی بچارہ دکھی ہے خیر اس کا دکھ اپنی اگرہ صحیح ہے ستی نظر سے جب بھی دیکھیں تو میں اور آپ سب بھی دکھی ہیں جو آوال فلسطین میں ہو رہے ہیں ظاہر ظلم و بربریت جب اترتی ہے تو ہر کہتا ہے زیہوش انسان اس کا اثر محسوس کرتا ہے اور فلسطین کے اندر جو ظلم و صدمت کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں تو بالکل وہ کہتا ہے نا کہ ہر دل کے اندر کہ نا حوادث کے تیر چپتے ہیں تو یقیناً اس نے جو بات کہی ہے بیشہ ایک مسلمان آدمی ہوگا جس سے اتنی دکھ سے یہ بات کہی ہے کوئی ایک مقبول دعا بھی آساد بھی نہیں ہے جو دعا کرے اور جناب یہ صورتحالی ہو جائے تو اصل میں پہلی بات تو ہے کہ اس قسم کی باتیں وہ شخص کرتا ہے کہ جو پردے کی ادھر تو دیکھتا ہے پردے کو ادھر اس کو کچھ نظر نہیں آتا اب چھوٹی تھی مثال ہے جس کو دنیا کے اندر امریکہ اور پاکستان دونوں کے حالات باخبر ہیں امریکہ کوئی پتا کب میں بھی پتا ہے کیا تھاڑ شان کی زندگی ہے اس کو پاکستان انڈیا بنگلے دیش میں بھی پتا ہے کہ کیا تھاڑ شان کی زندگی ہے سب پتا اس کو جب اس کو موقع ملتا تو امریکہ آنا چاہتا ہے یورپ جانا چاہتا ہے اگر کوئی شخص وہاں پر تکلیف کے اندر ہے اپنی اولاد ہی ہو پاکستان کے اندر تکلیف میں ہیں لیکن وہ اس کو امریکہ آنے کے اسباب بنتے ہیں تو فورا امریکہ بھیجتا ہے یہ نہیں دیکھتا میری اولاد ہے میں اپنے سینے سے دور نہیں کرنا چاہتا وہ اس نے دور کر دیتا اس کو امریکہ نظر آ رہا ہے کہ وہ امریکہ کو جانتا ہے کہ وہاں پر تھاٹ کی زندگی ہے دنیا کے نکتہ نظر سے ہر طرح کی رائٹس ہیں ہر طرح کی فیصلیز ہیں لہذا وہ امریکہ شفٹ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے بیٹا کوئی بات نہیں ہم جدائی پرداشت کرنے کہ تم امریکہ سیٹ ہو جاؤ پھر ہم کو بھی بلاؤ ٹھیک تو دنیا کے اس خطے میں جو کہ فانی ہیں اور اس کی نعمتیں اس کی سولتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہیں سب آرٹیفیشل ایک نقشہ ہے وہاں پر ہماری حالت ہی ہوتی ہے کہ ہم ایک خطے سے دوسرے خطے میں جانے کے لئے صبر و تحمل سے فیصلہ کر دے ٹھیک ہے جاؤ ٹھیک کیونکہ ہماری نگاہ صرف مادی ہے یہی تک ہے لیکن نبی جو ہے نبی نبی جو ہے وہ تو دنیا کا عالم اور آخرت کا عالم دونوں برابر دیکھ رہا ہے ان کا کمپیریجن اس کے سامنے ہے اب نبی کے سامنے جب آتا ہے کہ یہاں دنیا سے آخرت کے لئے ایک شخص منتقل ہو رہا ہے تو نبی اس پر خوشی کا اظہار کرتا ہے اس کو غم صدمہ ایک طبی ہوتا ہے ورنہ اس کو نظر آتا ہے کہ یہ شہید ہو کر گیا ہے اوہو اس کو وہاں جب ملنا ہے سبحان اللہ اس کو کوئی قیمت ہی نہیں بلکہ نبی تو بخاری کی حدیث میں وہ یہ شیر پڑھتے ہوئی الفاظ کہہ دے لا عائشہ الا عائش الاخرہ کہ اصل میں تھاٹ بات کی زندگی تو اصل میں آخری کی زندگی ہے انہوں دنیا کی زندگی کی نفی کر دی یہ کوئی زندگی زندگی نہیں ہے یعنی مطلب کیوں کہہ دیا انہوں اتنی بڑی بات اس لئے کہہ دی کہ ان کو وہ آخرت کی زندگی نظر آ رہی ہے جیسے دنیا میں ایک مادنی انسان کو امریکہ کی جو زندگی نظر آئے اور پاکستان کی زندگی انڈیا بنگلزین کی زندگی کمپیر کر دی یار یہ کوئی لائف ہے لائف تو وہ ہے وہ پوری لائف کی نفی کر دیتا ہے حالانکہ پاکستان میں بھی لوگ رہتے جیتے ہیں اس کی وجہ یہ کہ اس کے سامنے وہ ہے ایسی نبی جو ہے جو کہہ رہے لا عیشہ الا عیش الاخرہ تو زندگی اصل میں حقیقت میں آخر ہی کی زندگی ہے عیش اصل میں آخر دی کہ عیش دنیا کی عیش کوئی عیش نہیں ہے یہ جو نفی کی ہے اس لئے کی کہ نبی کو آخرت کی ایش تھاٹ نظر آ رہی ہے یہ تو کچھ رہا ہے کچھ بھی نہیں اس کے مقابلے میں نتنگ ہے اس لئے نبی جو ہے وہ جو آغوش میں لیتے ہیں اور لوگ جو ہے شہادت کی موت قبول کر کے وہاں پہنچ جاتے ہیں ٹھیک ہے نا اور وہاں جب جاتے ہیں تبی خوش ہو کر سینے سے لگاتے ہیں ایمان ہے کہ نبی اپنا بیٹا جو دنیا سے جا رہا ہے آپ نے ان کی حیات کی دعا نہیں کی کہ اللہ میرے بیٹے ابراہیم کو زندہ کر دے ہاں یہ کہا کہ تبی طور پر مجھے صدمہ ہے میرا یہ بیٹا مجھ سے جدہ ہو رہا ہے ابراہیم اور کہہ اس سے مخاطب ہو رہا ہے ابراہیم ہم بہت غمزدہ ہیں تیری جدائی سے بڑے دکھی ہیں آنکھوں سے آنسو رہا تھے اور رو رہے تھے اور ہم جدبائی تمہاری جدائی پر بڑے غمزدہ ہیں یہ کہہ کیا آپ وہ آہتون کے اندر جان نکل گئے بچہ مر گیا آپ نے اس کی حیات نہیں مانگی کہ آپ کو وہ در کی زندگی نظر آ رہی ہے آپ کو پتہ کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی آگوش میں جائیں گے جنت میں جو تھاٹ کرے گا یہ بچہ یہ دنیا کی کیا زندگی کیا سمبر سیکھ ٹھیک ہے تو وہ بندہ جس کو یہ سب نظر آ رہا ہے نا تو وہ کبھی بھی یہ نہیں کرتا کہ بھئی وہ نہیں ہے میں یہی رہوں مانا جاؤں تو نبی جو آگوش میں لے رہا ہے جو یہاں کے ظلم اس شتم کے نتیبے وہاں پہنچ رہے ہیں آگوش میں کوئی نبی اس بات پر مطمئن ہے ان کو جو تھاٹ مل رہی ہے یا جنت میں وہ دنیا میں ان کو ملنے والی نہیں کہ یا ایسی دعا کرے گی جنگ بند ہو جائے یا یہ ہو جائے پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا احساس یہ ہے کہ مقبول دعا نے دعا کر دی اللہ نے اپنے کسی بندے کو اسم آزم عطا کیا اور اسم آزم پڑھ کے دعا کر دی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج اسرائیل کو جو رسوائی اس کے ماتھے پہ آ رہی ہے نا وہ رسوائی آج جتک اس کے ماتھے پہ نہیں آئی تھی ایسی نہیں آئی ٹھیک ہے دو ہزار سال کے زندگیاں گزر گئیں آج یہ جتری رسوائی آج سائنس اور ٹیکنالوجی کے بلبوتے پر اس نے جو ایک ہوا دنیا میں بنا رکھا تھا اس غبارے سے جو ہوا نکلی ہے ایسا اسرائیل پر براوت کبھی نہیں آیا یہ اس مقبول دعا کی دعای تو ہے جو کام کر رہی ہے اس لیے کہ کسی کو مظلوم ہو کر مر جانا ختم ہو جانا یہ تو سائی زندگی آپ اس کو یاد کر دے یا مظلوم ظلم ہو گیا نہیں ظالم ہو کر مرے یہ زیادہ تباہی خاصیر دنیا والا آخرہ کہ ایک ایک وہ یعنی سٹیٹ جس کے ہاتھ سے معصوم بچوں کی جانے جا رہی ہیں عفیف عورتوں کی جانے لے رہا ہے اور جب نوجوانوں کو تباہ بڑوں کو تباہ کر رہا ہے ہسپتالوں کو تباہ کر رہا ہے یونیورسیو تباہ کر رہا ہے ظلم و ستم کا داغ ادھر وہ ماتھے پہ الگ چمک رہا ہے ادھر دوسری جگہ پر غزہ جیسی پٹی کے اندر وہاں رسوائی اور ظلت کو جو عالم ہے اس کی پوری جدید ترین ٹیکنالوجی اس کے ساری دھری کی دھری رہ گئی یہ کسی کے دعا تو ہے نا ورنہ ایک مضاہمتی گروپ وہ ایک گروپ وہ اتنی بڑی دنیا کی سوپر پوار فوج کو ناکوچنے کیسے چموا سکتا ہے یہ کسی مقبول دعا کی دعا لگی ہے کہ جس کی وجہ سے آج ظلت اور رسوائی کا وہ گراف ہے کہ دنیا احران اور پھر صرف مسلمان نہیں غیر مسلمان عیسائی یہودی یہودیوں میں وہ جو نان وہ ہے نان زائنیسٹ ہیں وہ سارے یہودی اور پوری دنیا کی ہر خطے کا انسان وہ سارا فلسطین کے حق میں جھنڈے لے کے کھڑا ہے کیا یورپ کی گلیوں اور سڑکوں پہ آپ نے یہ نظارہ کبھی تاریخ میں دیکھا تھا یا فیچر میں کبھی امید تھی نہیں یہ کیا ہے یہ سب اس مقبول دعا کی دعا ہی تو ہے کوئی جو کار فرمائے اور یہ اس وقت کا جو وزیری آزم ہے جو اس وقت کا ہٹلر بناوا ہے تو اس کے ماتے پہ اتنا بڑا داغ اور امریکہ جس نے اس بچے کو پالا اس کو پالا پوسا اس زندی بچے کو آج یہ ہاتھ کھینچ رہا ہے ڈانٹا بھی ہے ہاتھ بھی کھینچتا ہے اور خود بھی ذلت اور رسوائی کے نارے صبح شام سنتا ہے فاشنڈنگ کی گلیاں بھری ہوئی ہیں امریکہ کے جگہ جگہ جو ہے بچے بڑے انہی کی اولادیں جو آج کرسیوں پر انہی کی اولادیں احتیاج ان کے خلاف کر رہی ہیں کیا یہ نظارہ کسی مقبول دعا کی دعا کا نتیجہ نہیں ہے یہ ہے تو دعائیں یوں غیب سے ٹریول کرتی ہیں تو ایسی زلت اور رسوائی اب اس زلت اور رسوائی کے نتیجے میں اگر وہ عبرت لے لیں میں تو اپنے بیانات میں بار بار کہہ رہا ہوں ابھی بھی ٹائم ہے یہ قرب قیامت ہے اسرائیل کو چاہیے پیچھے ہٹ جائے جتنا خطہ جو میں جنت کی نظیر دیا وا ہے آرام سے زندگی گزارو سب اپنے زندگی گزار رہے ہیں فلسطین آزاد اپنی زندگی گزار ہے تم اپنی زندگی گزارو یہ زیادہ آگے نہ پڑھو ورنہ یہ قرب قیامت ہے یہ نہ ہو کہ ظالم کی لسٹ میں تو تمہاراں ہم آئی گیا ہے لیکن فضافہ حسی سے بھی مٹ جاؤ گے تو پھر کس کو شگیعت کرو گے اور یہی امریکہ جو اس کی سرپسٹی کرتا تھا پہلی ایڈوائیز اس نے یہ دی تھی کہ یہ حرکت نہیں کرنا یہ حرکت نہیں کرنا یہاں نہیں جانا غزہ میں قدم نہیں رکھنا کہا تھا نہیں مانا آج آپ کے سامنے کتنے لوگ جا جا کے جا جا کے گمانہ کر رہے ہیں لیکن روز بروز اس کی زلط اور رسوائے کے گراف گر رہا ہے نتیجہ کو اس کا جدید ترین جو سسٹم تھا وہ جدید سسٹم کا جو آج پول کھلا تو دنیا احران ہوگی لوگوں نے سیکورٹی کیمرے سیکورٹی روائز واپس کرنا شروع کر دی آپ کو اپنی سیکورٹی ہوئی نہیں ہماری کیا کرو گے پرنہ پوری دنیا کے اندر آپ جانتے ہیں اسرائیل کا جو ہوا تھا وہ ہوا اس گوارت پوک جو نکلی ہے اور آج یہ رہا ہے اس نتیجے پہ پہنچ گیا ہے آج وہ ایسا بڑا بلون چھوڑنے کے لئے تیار ہو گیا جو ساری دنیا کی انفرمیشن لے گا وہ بلون بھی گر گیا تو کہاں جائیں گے اور جو ویسٹ بینک کے اندر جو ہے آج ہیلیکوپٹر گرا دیا انہی مضامتی تحریک والوں نے ہیلیکوپٹر گرا دیا کہ جہاں پر ظلم ستم ہوتا تھا معصوم بچوں پر تو ہیلیکوپٹر گر گیا تو اب آپ کہاں کھڑے ہیں مطلب یہ مقبول دعا کی دعا ہی تو ہے کہ جس نے اسم آزم پڑھ کے ان کے بدعا کر دی ہے لہذا ذلت ان کے ماتے پر چمک رہی ہے ٹھیک ہے نا تو یہ کہنا کہ یہ مقبول دعا کہاں ہیں بھائی یہ اسی کا نزیہ تو ہے لوگ کہتے تھے اس وقت یہ پیرانی پیر شیخ عبدالقاض جلانی کہاں ہیں عراق کے اندر دیکھو کیا کچھ ہو رہا ہے اتھے نا عراق سے ذلیل ہو کے نکلی دنیا ذلت و خاری ماتے پہ آئی ہے نہیں دنیا کے جن جن خطوں میں ظالم انہیں قدم رکھے تو یہ مقبول دعا کی دعایں یوں ٹریول کرتی ہیں کہ ایک وقت کے بعد پتا چلتا ذلیل و خار ہو کے لوٹ رہے ہیں وہ جو ایسا داغ ہوتا ہے جو تاریخ کے اندر رقم کر دیا جاتا ہے پھر وہ کبھی مٹتا نہیں ہے کہ وہاں سے بھی ذلیل ہوئے تو یہ مقبول دعا کی دعایں تو ہوتی ہیں جو ٹریول کرتی ہیں تو میں کہا کرتا ہوں کہ پیرانے پیر شیخ و قادر جیلانی تھے انہیں اپنے ہونے کا حق ادا کیا ہے نہیں روحانی طور پر ایسی توجہات ڈالی کہ عراق سے ذلیل ہو کے دنیا نکلی کہ نہیں نکلی تو کہنے کا مقصد ہے یہ بہت لمبی تقریر ہو جائے گی لیکن میں بتا رہا ہوں مختصر تو یہ کہنا کہ مقبول دعا جو ہم ستی لوگ ہیں ہم کہتے ہیں یہ کیا نہیں یہ اللہ تبارک و تعالی ایک طریقے سے آپ خود بھی جانتے ہیں جب آپ شکار کرنا چاہتے ہیں تو آپ انتظار کرتے ہیں آپ ٹریپ ہوتا ہے پرندہ چلتا چلا جاتا جال میں آ جاتا ہے اور دانے چگنے لگ جاتا پھر بھی آپ جال نہیں کھینچتے جلد آواز بند ہے کھینچو یار کھینچو سبر وہ دانے کھاتا ہے کھاتا ہے کھاتا ہے اچھی طرح جب غافل ہو جاتا ہے اب جال کھینچتا ہے نا اب وہ ٹریپ ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسی طرح ٹریپ کرتے ہیں خود قرآن میں کہا ہم مولت دیتے ہیں مولت دیتے ہیں مولت دیتے ہیں ہم ان کو وہاں تک مولت دیتے جلے جاتے ہیں ان کو خبر ہی نہیں ہوتی وہ وہاں جب پہنچ جاتے ہیں اب زلت و خانی کے لعوہ ان کے ماتے پر کچھ نہیں تو آج جو اسرائیل کو جو زلت اور حزیمت اٹھانی پڑ گئی ہے اور قرآن نے جو کہا تو ہم ان کے اوپر زلت و رسوائی ان کے اوپر ہم نے مور لگا دی ہے وہ مور آج نظر آنے لگی لوگوں پہلے تک نظر نہیں آ رہی تھی یہ مقبول دعا کی دعا کرنا تھی یا تو ہے اور کیا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ اس طریقے سے اور باقی وہ بچے جو مرے وہ رسول اللہ نے میں نے بتایا نا وہ تو خوش ہو کے لے رہے کیوں ان کا پتہ ہے ان بچوں کے لئے بہتر سی جاگہ وہ ہی ہے اس بچے نے بڑے ہو کے بھی وہیں آنا تھا جوان ہو کر بھی وہیں آنا تھا آنا وہیں تھا تو اگر اس سے پہلے ایک شخص آج پچاس سال کے بعد امریکہ شفٹ ہوتا ہے اسی کو اگر یہ دو سال کی عمر میں شفٹ ہونے کا موقع ملے گا تو شفٹ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے اپنے پوتے نوازے کو دو سال کی عمر میں شفٹ کر لیتا ہے یار مم تو پچاس سال میں آئے ہم نے تو امریکہ کو مزار نہیں دے کہ بیٹا تم آتے یہاں پہ ان کے ایکشنٹ میں انگریزی بھی بولنا تو اللہ کے نبی تو خوش ہیں کہ جو ستر سال بعد مجاہدے اٹھا کے آئے یہ بچہ جو ہے ستر دن کا بچہ دو دن کا بچہ یہ پہلی آ جائے پہلی جنتوں کے اندر ابراہیم کی آغوش پہ بیٹھ کے جو ہے یہ دنیا کے مزے اڑائے اور جب بڑا ہو جائے تو جنتوں کے اندر جا کے بھی کسور کے ساتھ عیش کرے گا جس کو وہ نظر آتا ہے وہ کبھی ایسا نہیں کہتا ہے کہ دنیا میں جیئے لیکن باقی باقی تب ہی ترتیب جو اللہ کی ہے کون کتنے دن رہتا ہے وہ اس پر سب خوش ہوتے ہیں کہ جا رہیں یا اچھا رہیں تب ہی نبی نے دعا بتا دی قرآن میں آگئی ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ اے ہمارے رب دنیا میں بھی عیش و عرام کی زندگی عطا فرمہ وفی الاخرہ تھی حسنہ آخرت میں بھی عیش و عرام کی زندگی عطا فرمہ واخن عذاب نار اور جہنم کے عذاب سے ہمیں پناہ آتا فرمہ بچا ٹھیک ہے اس لئے جو ہے یہ نبی پاک صلی اللہ اس لئے اگوش میں لے رہے ہیں اور وہ ان کو اس سے کوئی کیر نہیں کیا ہو رہا کیوں ان کو پتہ ہی جب آئیں گے یہ وہاں آئیں گے سبحان اللہ آج آپ دیکھیں کہ دنیا کے دن امریکہ شیفٹ ہونے کے لوگ کیسے کیسے مجاہدے کرتے ہیں سردے پار کرتے ہیں میکسیکو سے آتے ہیں دریاؤں میں گزرتے ہیں بیابانوں سے جاتے ہیں جہنوں سے بھی چلے جاتے ہیں باپ کو بتا کہ بیٹے کے ساتھ یہ ہوگا بیٹا کہتا ہے ٹرائی کر امریکہ کی سرد میں داخل تو ہو جا ساری مشکل تکلیفیں وہ برداشت کرتا آپا آنے دو آنے دو جنگلوں میں بیابانوں میں بھوکوں میں پیاسوں میں آخر امریکہ انٹر ہو گیا سبحان اللہ بیٹا ماشاء اللہ اللہ ہی بن گی دی ہوتا ہے نا وہ یہ نہیں کہتا بیٹا اتنی تکلیفیں اٹھائے گا دفعہ کر نہیں کرو بل نبی کو وہ دنیا کی تکلیفوں کے مقابلے میں آخر نظر آ رہی ہے نبی کہتا ہے کٹیں مریں شہید ہوں یہ ظالموں کی فریس بڑھ رہی ہے جہنم بڑھے گی لیکن یہ یہ آ جائیں گے کہاں اللہ کی جنت میں دنیا کی امریکہ تو کوئی جنت نہیں جو اصل جنت ہے یہ آ جائیں گے میری آغوش میں بسی و نظری اور ستائی نظر ستائی نظر بات بہت خور بہت خور بہت شکریہ حضرت